ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ تو اس کہانے کی شروعات میں ہم دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو ہائی کین کا پرین بنا کر ایک جنگل کے راستے سے گزرتے ہیں جنگل کا راستہ کافی سنسان ہوتا ہے اور وہاں انہیں کچھ آوازیں بھی سنائیں دیتی ہیں ان میں سے ایک لڑکی جس کا نام ہے جینی وہ آوازیں سن کر کافی ڈر جاتی ہے جبکہ اس کی دوسری دوست سارا اسے ریلیکس ہونے کا کہتی ہے اور تب یہ اچانک اس کا پیر ایک ٹریپ میں پس جاتا ہے جس سے وہ کافی زخمی ہو جاتی ہے اور اس کا زخم کافی گہرا ہوتا ہے جینی اس کا پسا ہوا پیر نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور جیسے ہی اس کا پیر وہاں سے آزاد ہو جاتا ہے کوئی جینی پر فائر کر کے اسے مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کر سارا اور بھی ڈر جاتی ہے اور اپنی چاند بچانے کے لیے وہاں سے باگتی ہے وہاں سے باگتے باگتے وہ روڈ کے کنارے تک پہنچ جاتی ہے جہاں سے ایک گاڑی گزرتی ہے وہ ان سے ہلپ مانگتی ہے لیکن وہ گاڑی رکھتے نہیں بلکہ وہاں سے چلے جاتی ہے جب کافی خون بیہ جاتا ہے تو سارا بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہے اس کے بعد ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جو اسی روڈ سے گزرتے ہیں گاڑی چلانے والے کا نام ہے ایڈم جس سے روڈ کے کنارے کچھ نظر آتا ہے ملتے ہیں جبکہ سارا جو بے ہوش ہو گئی تھی اچانک وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اس کے بعد ایڈم کو وہاں پر ہرن کا سائن بورڈ نظر آتا ہے جسے اسے لگتا ہے کہ شاید یہ خون کس سے ہرن کا ہے جو کسی گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہو گئی ہے وہ واپس جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور اپنی وائف کو بھی یہ سب کچھ بتاتا ہے اور جیسے اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے لگتا ہے اس کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی وہ اپنی گاڑی چیک کرنے لگتا ہے لیکن اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے جو اسے ٹھیک نہیں ہو پاتی تب ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو ان کی ہلپ کرنا چاہتا ہے تب وہ انہیں کہتا ہے کہ پاس ایک ہوتل ہے جہاں پر آپ لوگ رات گزار سکتے ہیں جبکہ مگینک بھی آپ کو کل ہی مل سکتا ہے کوئی اور آبشان نہ ہونے کی وجہ سے ایڈمن اور سنڈی اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں چلے جاتے ہیں اس ہوتل کا نام ہے ایڈن لانچ جہاں کی منیجر ایک پوری عورت ہے وہ وہاں پر اکیلے ہی کام کرتی ہے جبکہ وہ کہہ دیئے کس کا ایک بیٹا بھی ہے جو کہیں گیا ہوا ہے وہ انہیں ویلکم کرتی ہے اور انہیں اپنا روم دکھاتی ہے کچھ دیر بعد ایڈم سنڈی سے چپ کر سموکنگ کرنے ایک روم سے باہر جاتا ہے جہاں پر وہ ایک لڑکے سے ملتا ہے اس لڑکے کا نام ہے انڈریو جو پانی برنے آیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پاس کی جنگل میں کیمپنگ کرنے آیا ہوں اور پانی لینے کے بعد وہ چلا جاتا ہے ایڈم بھی سموکنگ کرنے کے بعد اپنے روم جانے لگتا ہے لیکن اس کی وائف کو سموکنگ سمیل نہ آئے وہ واش روم ہاتھ ساف کرنے جاتا ہے لیکن غلطی سے وہ کسی اور واش روم چلا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکی نہ ہاری ہوتی ہے وہ جلدی سے اسے سوری بول کر اپنے روم آ جاتا ہے اپنے روم آ کر وہ اپنی وائف سنڈی کے ساتھ رومنٹک ہونے لگتا ہے لیکن وہ اسے منع کرتی ہے کیونکہ سنڈی نے حال ہی میں اپنے بچے کو جنم دیا ہوتا ہے لیکن ایڈم اس بات سے خوش نہیں ہوتا اس کے بعد ہم انڈریو کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں اکیلے کیمپنگ کر رہا تھا اس کے پاس وہی آدمی آتا ہے جو سنڈی اور ایڈم کو راستے میں ملا تھا جو انڈریو کو بتاتا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ پرابٹی ہے جبکہ یہ جنگل بھی کافی خطرناک ہے اس لئے اسے کل صبح ہی وہاں سے چلا جانے کا کہتا ہے اس کے بعد سین شفٹ ہو کر سارا پہ آتا ہے جو ابھی بھی زندہ ہے لیکن کسی نے اسی رسیوں سے باندھا ہوا ہے تب ہی اس کے پاس کوئی آتا ہے جو کہ ٹولز اٹھا کر اس کو ٹارچر کرنے لگتا ہے تب ہی ہم اس پوڑی منجر کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ ہمارے کچھ مہمان آئے ہیں جن سے فری ہو کر میں تم سے بات کروں گی ساتھ ساتھ گاری ٹھیک کرنے میں گینک بھی آتا ہے تب ایڈم کے سامنے پاولا آتی ہے جو ایڈم کو سمائل دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن تب ہی سنڈی کو ایک سپنا دکھائی دیتا ہے جس میں اس کی بیٹی کا باسکٹ خون سے بڑا ہوا ہے وہ کافی ڈل جاتی ہے اور تب اسے خیال آتا ہے کہ اسے ایڈم کے ساتھ اپنا ریلیشن بہتر کرنا چاہیے وہ اپنے ٹیبلٹس بھی گرا کر ایڈم کے پاس آتی ہے تب انہیں لگتا ہے کہ کوئی انہیں واج کر رہا ہے ایڈم روم سے باہر جاتا ہے وہاں پر اسے پاولا ملتی ہے ایڈم اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے یہاں پر کسی کو دیکھا ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ یہاں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے ساتھ ساتھ ہم سارا کو بھی دیکھتے ہیں جس کا ایک بازو کٹ چکا ہے جبکہ وہاں پر اس کی دوست چینی کی لاش بھی پلاسٹک بیک میں پڑی ہوتی ہے سارا اور سروم سے باہر نکلنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں کر پاتی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گالی ٹی کرتے وقت ایڈم پاولا کے پاس جاتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا کل رات تم ہم پر نظر رکھے ہوئے تھی لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر رہی جبکہ وہ ایڈم کو اپنی طرف اٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہے جبکہ ایڈم اس کی باتوں سے سیڈیوس نہیں ہوتا اور اسے کہتا ہے کہ وہ اپنی وائیو سے بہت پیار کرتا ہے یہ کہتے ہوئے وہ اپنی روم چلا آتا ہے جہاں پرسنڈی اسے کہتی ہے کہ میں نے امریکہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے ایڈم اسے اچانک ایسا فیصلہ لینے کی وجہ پوچھتا ہے جس پرسنڈی کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارا پاولا کے ساتھ چکر چل رہا ہے لیکن ایڈم اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سیڈیوس کے بات نہیں سمجھتی جس پر ناراض ہو کر ایڈم جنگل کی طرف چلا جاتا ہے جبکہ وہ بوڑی مینجر بھی اسے جاتے ہوئے دیکھتی ہے جان پر وہ ایڈریو کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے تب اسے وہاں پر کچھ آواز سنائی دیتی ہے ایڈریو کو لگتا ہے کہ شاید یہ وہی فارمر ہے جو پچھلی بار آ کر اسے دمکھا رہا تھا تب ایڈریو اسے بات کرنے جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ آگے جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک کیبن ہے وہ جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے اس سے سارا دکھائی دیتی ہے وہ سارا کو کہتا ہے کہ دروں نہیں میں تمہاری ہیلپ کرنے آیا ہوں ایڈریو جیسے ہی سارا کی ہیلپ کرنے لگتا ہے کوئی پیچھے سے آ کر اس کو بھی مار ڈالتا ہے کافی وقت گزرنے کے بعد ایڈم کو احساس ہوتا ہے کہ ایڈریو اب تک کیوں نہیں آیا وہ اسے چکرنے اس کی پیچھے چلا جاتا ہے لیکن جنگل میں اس کے سر بھی کوئی وار کر کے اسے بھی ہوش کر دیتا ہے اس کے بعد ہم اس مرڈر کو دیکھنے لگتے ہیں جو اس تفعہ وہ پاولا کی طرف آگے بڑھ رہا ہوتا ہے جبکہ پاولا انجان بن کر میوزک سن رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہ ہاتھ اس کو بھی مار ڈالتا ہے لیکن صرف اسے نہیں بلکہ وہ اس کار میں کہنے کو بھی مار ڈالتا ہے اس کے بعد ہم سنڈی کو دیکھتے ہیں جوزگر کی مینجر کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا ایڈم کے ساتھ جگڑا ہوا ہے لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا وہ اسے اپنے بیٹے کا خیل ریکنے کا کہتی ہے اور اسے ڈونڈنے چلی جاتی ہے لیکن جنگل میں جہاں بھی ٹینڈ لگا ہوتا ہے وہاں پر اسے کافی زیادہ خون نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ وہاں سے باگ کر واپس آنے لگتی ہے راستے میں اس کا پیر پسل جاتا ہے جہاں اسے کافی زیادہ خون اور اس فارمر کی لاش ملتی ہے وہ باگ کر اپنے اپارٹمن آتی ہے لیکن وہاں سے نہ اسے وہ بڑی عورت اور نہ ہی اپنا بیٹا ملتا ہے سنڈی اپنے بیٹے کو ڈونڈتے ہوئے ایک ایک روم چک کرتی ہے جہاں پر وہ ایک کمرے میں گز جاتی ہے جہاں پر اسے کوئی سوتا ہوا نظر آتا ہے جیسے ہی وہ اس کا بستر ہٹاتی ہے اس کے اندر ایک سکیلٹن سوئی ہوتی ہے تب وہاں پر کوئی آنے لگتا ہے جس سے سنڈی ایک اور بیٹ کے نیچے چھپ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ بوڑی مینجر وہاں پر آتی ہے جبکہ وہ سکیلٹن کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ڈیویڈ اور اسے سلا کر واپس چلی جاتی ہے تب سنڈی کو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہ بوڑی عورت ایک سائیکوپیت ہے جو ایک سکیلٹن کو اپنا بیٹا سمجھ رہی ہے سنڈی وہاں سے باہ کر نیچے آنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہ بوڑی عورت اس کے سامنے آ جاتی ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے اس پر وہ بوڑی عورت کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا میرے بیٹے کے پاس ہے تب ہم نے پتا چلتا ہے کہ بوڑی عورت کا بیٹا آج سے دس سال پہلے سوسائٹ کر کے مر چکا ہے لیکن اس کا سایہ اب تک اس بوڑی عورت کو نظر آتا ہے اس وقت بھی وہ بوڑی عورت اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہوتی ہے جبکہ بیٹا اسے کہتا ہے کہ میں دس سال پہلے ہی مر چکا ہوں اور تمہیں اپنا بیٹا واپس کر دینا چاہیے تب سنڈی کی نظر اس کیبن پر جاتی ہے جہاں پر اسے اپنا پتی اور اپنا بیٹا دونوں ملتے ہیں ایڈم ابھی زندہ ہے لیکن کسی نے اس کے ہاتھ باندے ہوئے ہیں تب سنڈی جیسے ہی ایڈم کے ہاتھ کھولنے لگتی ہے وہ بوڑی عورت وہاں پر آ جاتی ہے جس کا ماننا ہے کہ اگر میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے تو کسی کا بھی نہیں رہے گا وہ ان کے بیٹے کو بھی مارنے والی ہوتی ہے لیکن تب ایڈم اسے کہتا ہے کہ میری جان لے لو جبکہ میری فیملی کو چھوڑ دو لیکن وہ بوڑی عورت سنڈی کو کہتی ہے کہ ایک شرط پر ہی میں تمہارے بچے کو چھوڑ سکتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ تمہیں ایڈم کو مارنا ہوگا ایڈم اور سنڈی دونے کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تب ایڈم سنڈی کو کنونس کرتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی سنڈی ایڈم میں چھوڑا گھوم لیتی ہے جس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن اچانک ہی وہ بوڑی عورت وہاں پر آتی ہے جو ان کی گاڑی پر پیٹرول چڑکنے لگتی ہے لیکن جیسی وہ آگ لگا رہی ہوتی ہے ایڈم اسے زخمی کر دیتا ہے وہ جدی سے گاڑی میں بیٹھنے لگتا ہے لیکن وہ سائکو بولی عورت اٹھ کٹ پر سے آگ لگانے لگتی ہے لیکن اس بار سنڈی اس پر اپنی گاڑی چڑھا دیتی ہے اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے